بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین میں ہوں ملک شاہ عصیب تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایچٹی چینل بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا نیو میٹرو سیٹی سوسائٹیز کے جتنے بھی کسٹمر ہیں انہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انکشاف سامنے آیا ہے کہ آپ کے پیسوں سے جناب ملک بلال بشیر جو کے مالک ہیں نیو میٹرو سیٹی سوسائٹی گجر خان کی انہوں نے ایک جٹ تیارہ خرید لیا ہے جو کیخلے ہی کچھ ٹائم کے اندر یہ کچھ دینوں کے اندر پاکستان پہنچ جائے گا یہ پیسہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ پیسہ آپ لوگوں سے لے کر اس کے اوپر ایشیہ مار رہے ہیں اور پچھلے ایک ویلاگ کے اندر میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ یہ پیسہ گجر خان سے کراچی اور کراچی سے دبائی کیسے منتقل ہوا تھا یہ کہانی کیا ہے اس کے اوپر تمہیں بات کروں گا لیکن ذرا ایک پوسٹ ایک سوشل میڈیا پر ایک وائرل ہوئی ہے وہ پوسٹ کیا ہے اس کے اندر انکشافات کیا ہیں ذرا سنیں آپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کسٹمر ہیں نیو میٹرو سیٹی سوسائٹی کے نیو میٹرو سیٹی سوسائٹی کا تو اصل مقصد اصل شیوائی ان کا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جھوڑ بولنا ہے عوام کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے عوام کے ساتھ نو سربازی کرنی ہے چاہ سو بی سی کرنی ہے نہ نو سی لو پی لیٹر آیا اس کے حوالے سے بکا جاتا ہے کوئی جیلی ہے اس کے بعد اتنی زمین نہیں ہے جتنی انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ پیسے لے لی ہیں اسسسنر کمیشنر گجر خان کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اس کے بعد کمیشنر راول پنڈی کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے ٹھیک ہے اور کمرشل ریڈ یہ پبلک سیٹی کچھ اور کر رہے ہیں اندر خانے کچھ اور ہے سب کچھ تیس نیس کر کے رکھ دیا نیو میٹرو سیٹی سوسائٹی گجر خان انہیت کی انظامیہ اور ان کے ہیڈرنگ ٹھیک ہے عوام کے ساتھ ایک بات بھی فیر نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور جو سپیشلی انہوں نے جو ایک ویلکم لیٹر لوگوں کو دینا شروع کر دیا وہ تو سب سے بڑی چیٹنگ کا سلسبوت لوگوں سے لے کر ویلکم لیٹر دے دیا نہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کتنے روپے کا پلاٹ لیا ہے کتنے مرلے کے لیے بک کروایا ہے کتنی ایڈوانس دی ہے کتنی کسٹیں دینی ہے کس ڈیٹ میں کوئی اس ٹیمپ مور کچھ نہیں ہے یہ ان لوگوں کی چار سو بی سی ہے نیو میٹرو سی ڈی اب ایک پوسٹ کیا ہے جب میں نے پڑھی تو میں بڑا حیرت کے اندر مبتلا ہوا اور خوشیس بات کی ہوئی کہ لوگ اب جاگنا شروع ہو چکے ہیں میری جو جدوجہد تھی کہ لوگوں کو بتانا لوگوں کو جگائے رکھنا کہ لوگ سو نہ جائیں اور یہ لوگ آپ کا پیسہ لے کر ملک سے باغنا جائیں کیونکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے پیسہ بنانا ہے اور دبا کے پیسہ بنانا ہے اور پھر پاکستان چھوڑ کے چلے جانے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے اور یاد رکھی کہا ایسا ہوگا اب عبینا طور پر ایک پوسٹ ہے ایک سوشل میڈیا پر ایک وائرل ہوئی ہے اس میں لکھا یہ ہے کہ حال ہی میں عرب پتی بننے والے نینے عرب پتی بننے والے نیو میٹرو سیٹی گجر خان کے سی ای او ملک بلال بشیر کا دورہ سویزر لینڈ ٹھیک ہے قیمتی پرائیویٹ جیٹ خرید لیا جو کی کمپنی جلد پاکستان پہنچا دے گی جبکہ دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ ملک بلال چونکہ نا تجربہ کار ہے اس لیے یہ اپنے کسٹمر کو ڈریور نہیں کر پائیں گے بلکل ٹھیک کا ان کا کہنا ہے کہ اس سے قبل ملک بلال نے گوادر کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر لوگوں سے دس عرب سے زائد رقم جمع کی اور بعد ازہ ان کو پلارٹس الارٹ کرنے میں مبینہ طور پر ناکام رہے یہ بات ٹھیک ہے گوادر کے بعد اس کے بعد جو کھاریاں کے در انہوں نے جو کچھ کیا جہاں پر جو نقصانات ہوئے جانی نقصانات ہوئے جو بلڈنز کی لوگوں نے توپورٹ کی وہ ایک الگ چیز ہے وہاں پر بھی یہ کوئی کھاریاں کے اندر اتنا وی آئی پی تریکے کے ساتھ ایک تاریخی منصوبہ بنا کر نہیں آئے اگر اس کی ہسٹری نکالیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا وہاں پر کیا 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 گپلے ہوئے کس طرح سے لوگوں کو انہوں نے وہاں پر بندماشی کر کے لوگوں کو لوٹا ٹھیک اب ذرا آگے چلتے ہیں اب ملک بلال نے گجر خان میں نیو میٹرو ہاؤسنگ سکیم لانچ کی جہاں سے انہوں نے اب تک پچاس سے پچانوے عرب روپے جمع کر لیے ملک بلال کے ناکدین کا دعویٰ ہے کہ ملک بلال جلد جلد و بدیر فرار ہو جائیں گے کیونکہ یہ اپنے کسٹمر کو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے یہ بات یہ ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل ہوئی ہے میں یہ سکرنگ پر دیکھ رہے ہوں گے یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ درست ہے یہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے یہ صرف دیکھا دیکھی کا لوگوں کو شو آؤٹ کر رہے ہیں زیادہ ایڈ چلاو ٹی ویوں پر اخبارات کے اندر ایڈ چلاو کروڑوں روپے کے استیارات چلاو عربوں روپے کماؤ اصل مہم ان کی یہ ہے کہ ٹی پر کروڑ لگتا ہے تو عرب دکھائے گا نا ان کا اصل مقصد یہ ہے ایک روپے تک کا میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے جتنے بھی ان کے کسٹمر ہیں یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے نیو میٹرو سٹی والے آپ کو یہ ہوگی یہ سوشل میڈیا پر جو ان کی حرکت چال رہی تھی پوسٹ چال رہی تھی آج میں دیکھا بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے نیو میٹرو سٹی سوسائٹی کا ان کا گھٹیا چیرہ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے اب انشاءاللہ میری جدوجہت کے اندر بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں بے شک وہ میرے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ اپنے سورسز پر اب وہ کام کرنا شروع ہو چکے ہیں اب بول رہے ہیں لوگوں کو جگا رہے ہیں اٹھو یہ غلط کر رہے ہیں اب لوگ کومنٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی جو کچھ ہو رہا ہے یہ نو سربازی ہو رہی ہے لوگوں کو الحمدللہ اندازہ ہو چکا اور انشاءاللہ وہ وقت دور رہی ہے کہ جب ان کا بلکل قلعہ کمہ ہو جائے گا گجر خان کے اندر آج سے چند دن پہلے ایک اخبار کے اندر ایک انکشافات بھی چھپا تھا کہ نیو میٹرو سٹی کے جو مالک ہیں جو سی او بلال بشیر ہیں ان کے جو چمچے ہیں جو گوم رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ جتنا پیسہ تقریبا پچانویں ارہو روپیہ گھٹا کیا نیو میٹرو سٹی گجر خان کے نام پر یہ سارا کے سارا پیسہ کراچی منکل کیا جبکہ ہمارے مبینہ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا تھا وہ پیسہ جو ہے وہ مبینہ دور پر کراچی سے دبائی منکل ہوا تھا اس صورتحال کی اوپر اس سٹوری کی اوپر میں کام کر رہا ہوں میری ٹیم بھی کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ ہم جلد اس کے حوالے سے کوئی اچھی خاصی اپ ڈیٹ لے کر ضرور آئیں گے اس سروں پر انشاءاللہ میں پوری کنفرم کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ ان کا جو چیرہ ہے ان کی جو خرکت ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سامنے لانے کی میں پوری کوشش کروں گا نظرے قرآن اگر آپ کے پاس کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے نیو میٹرو سیٹی سوسائٹی کے حوالے سے آپ مجھے سینڈ کریں ویلکم لیٹر قرآن آپ کو دیا گیا ہے نیو میٹرو سیٹی سوسائٹی کے حوالے سے وہ بھی مجھے ان باکس کریں تاکہ کال کو اگر آپ کے ساتھ کوئی سیپ ہوتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ کریں گے اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اسی چینل پر ایس بی نیوز چینل پر آپ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اور جدوجہد کرتے رہیں گے اور ان لوگوں کا اصل چیرہ لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے ہمارا اصل مقصد ایک ہی ہے کہ یہ صبح نو سی لے کر آ جائیں صبح کی نیڑ کے اندر ابھی کی نیڑ کے اندر یہ نو سی لے کر آ جائیں میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان کی نو سی ہو چکی ہے کہ کم از کم اب آپ کا پیسہ ہو سکتا ہے کہ سیف ہو میں لوگوں کو بتاؤں گا جب تک نو سی نہیں ہوگی غیر کا نوڈی پروجیکٹ ہے دو کا دئی کا چار سو بی سی کا نو سربازی کا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ ہی کسی روح نہ حمایت کر سکتا ہوں اور نہ اس کے اوپر خاموش رہ سکتا ہوں کیونکہ یہ بات میرے شہر کے لوگوں کی ہے میری بستی کے لوگوں کی ہے میرے لوگوں کی ہے میرے اس شہیدوں اور غازیوں کے سرزمین کے لوگوں کی ہے نظر اکرام جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ تک انشاءاللہ بروقت اسی چینل پر ملتی رہے گی آپ کو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہارانے والی ایکسکلیوزیو قسم کی ڈیٹیلز والی ویڈیو وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ